ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں دنگتہ گائیڈز چینل ناظرین کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آنلائن ٹیچنگ کے حوالے سے کہ آنلائن ٹیچنگ کیسے کرتے ہیں اور آنلائن ٹیچنگ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں اور سٹوڈنٹ کیسے ملتے ہیں پوری دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیسے کی جاتی ہے کون سی ویب سائٹس ہیں ان سے ان لوگوں کے نمبر ملتے ہیں ان کے مبائل نمبر ان کے گھروں کے نمبر اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے ابھی پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے لیکن پانچ چھے میں نے اس کو یعنی اس کے وہ بنائے تھے نمبر وہ ساری چیزیں ترتیبار میں نے سمجھائی تھی اور وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو یہاں پر اوپر آئی کا نشان بنا ہوگا وہاں پر نظر آ رہا ہوگا یا یہاں میرے ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا دو حصوں میں دو ویڈیوز ہیں ان میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے مطلب زبردست طریقے سے اس کو میں نے سمجھایا تھا اور اس کے آپ نیچے کمیٹ سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ لوگوں نے اس ویڈیو کتنا پسند کیا تھا تو اب آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے چونکہ کافی ساری لوگ جو ہیں وہ کمیٹس میں مختلف سوال پوچھ رہے ہیں مصدر نے بہت زیادہ پوچھا جانے والا جو سوال ہے جو آج بھی مجھ سے کسی نے میسج کر کے پوچھا کہ جی میں نے بلاگ بھی بنا دیا اس پر میں نے کچھ سو کے قریب ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دی یعنی کافی سارا میں کام کر رہا ہوں لیکن ویور نہیں آرہے اور اس طرح کوئی کسی سٹوڈنٹ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا ایک مہینہ ہو گیا مجھے یہ کام کرتے ہوئے تو اس حوالے سے ایک بات تو یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہینہ کوئی اتنی مدد نہیں ہوتی کہ آدمی کو سٹوڈنٹ مل جائیں یہ آنلائن ٹیچنگ کا جو کام ہے یہ شروع ہوا تھا تقریباً آج سے کچھ دس سال پہلے بارہ سال پہلے یعنی دوہزار چھے سات میں یہ شروع ہوا تھا اور دوہزار دس کا زمانہ جو ہے یہ اس کے اروج کا زمانہ ہے یعنی یہ وہ دور تھا کہ جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ کال کرتا تھا تو مثال کے طور پر آپ کال کریں باہر امریکہ کال کریں یورپ کال کریں اور عشاء کے بعد آپ شروع ہو جائیں اور بارہ ایک بج تک آپ مسلسل کالیں کرتے رہیں تو تین چار گھنٹے میں آپ کو آسانی کے ساتھ ایک سٹوڈنٹ مل جاتا تھا یہ اتنی آسانی کے ساتھ بڑے آپ حیران ہوگے اتنی آسانی کے ساتھ سٹوڈنٹ مل جاتے تھے چنانچہ اس وقت جن لوگوں کے پاس وسائل تھے تو انہوں نے سی ایس آر یعنی کال کرنے والے جو لڑکے تھے یا لڑکیاں وہ ہائر کر لیتے تھے جن کو انگلش آتی تھی وہ بحرون ملک یورپ میں کالیں کرتے تھے اور ڈیلی کے ایک دو سٹوڈنٹ مل جاتے تھے اور اس طرح لوگوں نے آن لائٹ ٹیچنگ کر کے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے لیکن پھر اس کے بعد یہ ظاہر بات ہے جو چیز مشہور ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے ایک نے شروع کیا دوسرے نے تیسرے نے کرتے کرتے اتنا مشہور ہو گیا یہ کام کہ ہر بندہ کرنے لگ گیا اور پھر یہ کام پاکستان میں شروع ہوا پھر پاکستان سے یہ کام جو ہے وہ کرتے کرتے باہر چلا گیا یہاں تک کہ جو یورپ میں جو لوگ رہتے تھے مسلمان اگر کسی انہوں نے پھر وہاں پر اس کام کو شروع کر دیا ان کو چونکہ وہ خود یورپ کے اندر تھے تو ان کی پاس وسائل بھی زیادہ تھے ان کے رابطے بھی وہاں کے مقامی لوگوں سے زیادہ تھے تو وہ زیادہ کامیاب رہے پھر پاکستان کی دیکھا دیکھی پھر ہندوستان میں یہ کام شروع ہو گیا اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کی عبادی پاکستان سے دگنا ہے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے جو خاص طور پر جو قرآن ٹیچنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کے جو مدارس کے جو طلبہ ہیں یا جہاں کے علماء ہیں ان کی جو دنیاوی تعلیم ہیں یعنی انگریزی بولچال وہ بالکل نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں ہندوستان میں انگریزی بولچال جو ہے وہ کافی ہے تو وہاں کے جو ہندوستان کے جو مسلمان تھے قرآن ٹیچنگ کے حوالے سے وہ پھر پاکستان سے بھی آگے نکل گئے اور ان کی عبادی پاکستان سے بھی زیادہ ہے تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب سٹوڈنٹس ملنا جو ہے بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کوئی کہے کہ شیر کے مو سے نوالہ چھین کر لاؤ تو ظاہر ہے یہ کتنا مشکل کام ہے تو بلکل اس طرح کا یہ کام بن چکا ہے لیکن اگر کوئی آدمی حیمت کرے مایوس نہ ہو محنت کرے تو محنت کا صحیح اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں تو جو آج مجھ سے کسی نے جو میسج کر کے کمیٹ کر کے مجھ سے کوئی بات پوچھی کہ مجھے ایک مہینہ ہو گیا کام کرتے ہوئے تو ظاہر بات ہے ایک مہینے میں سٹوڈنٹ جو ہے اتنی جلدی نہیں ملتے آپ اپنے کام کو جاری رکھیں اور میرے خیال میں ویب سائٹ سے زیادہ یا بلاغ سے زیادہ یا ورڈ پڈیس یا بلاغر پر پوستنے کرنے سے زیادہ وہ چیزیں بھی آپ رکھیں ان پر بھی آپ پوستن کرتے رہیں لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ موثر جو چیز ہے وہ ذاتی رابطے ہیں یعنی آپ کے ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی رشتدار کوئی جاننے والے کوئی دوست حباب دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں آپ کا کوئی رشتدار ہے آپ کا رشتدار نہیں ہے تو آپ کے کسی دوست کا رشتدار ہوگا تو اس طرح آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ آپ اپنے بچے ہم سے پڑھائیں گے اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ اگر وہ کئی اور پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ وہ فیس کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں آپ فیفٹی ڈالر دے رہے ہیں پچاس ڈالر دے رہے ہیں تو میں آپ سے چالیس ڈالر دوں گا یا تیس ڈالر یعنی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں ایک تو یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اگر دو چار اس طرح آپ کو مل گئے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے پھر وہ آگے ان کو آپ پڑھاتے رہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے رشتہوں کے ہیں تو اس طرح ایک لنک جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اس طرح پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنی آئی ڈی ایک بنائیں اور اس آئی ڈی پر آپ صرف ان لوگوں کو ایڈ کریں جو بیرون ملک میں ہیں اور ہیں پاکستانی اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو پھر تو پاکستانی کی شرط ہی ضرورت نہیں آپ کسی کو بھی آپ ایڈ کریں اگر آپ انگریزی نہیں جانتے ہیں اور صرف اردو ہی جانتے ہیں تو پھر ظاہر آپ ایسے بچوں کو پڑھائیں گے جن کو اردو آتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ اپنی آئی ڈی پر ایسے لوگوں کو فیس بک پر اپنے فرینڈ جو ہے لسٹ میں ایڈ کریں یا ان کو میسج کریں ایڈ نہ بھی کریں تو ان کو میسج کریں تو ظاہر ہے یہ تھوڑا سے ایک محنت والا کام ہے محنت آپ کرنی ہوگی اور مہینے سے یہ کام نہیں ہوتا اب قسمت کا ہی یہ کھیل رہ گیا کہ قسمت سے جو ہے وہ اگر اچھی ہو تو جلدی مل جائیں گے ورنہ ظاہر آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہوگی اور پھر میں آپ سے اگر آپ پوری تفصیل کے ساتھ اس طریقے کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں بیرون ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کے نمبر کہاں سے ملتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے اس ویڈیو میں ڈال دی ہیں اس ویڈیو کے دو حصے ہیں پارٹ ون ہے پارٹ ٹو ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ ارے بھائی ایک منت رکیے رکیے اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے اور ہاں یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈے گئے تو اس کا بھی ایک حال ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی شکریہ موسیقی